حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہوکے خدبہ دینے لگے جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا عمر خدبہ نہیں دینے دوں گا کہا کیوں پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتہ پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز پہن کے آئے ہو یہ نئی قمیز تمہیں کہاں سے ملی ہے تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کرتہ یہ قمیز تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا ہائے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیز نیا کرتہ کہاں سے آیا بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے آئے لوگوں سنو بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹھنا تھا تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی سب کو ایک چادر دی گئی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی اسی چادر کینوں نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خدبہ دے سکتا ہوں تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی اب جواب دے سکتا ہے اب میں خدبہ شروع کروں کہا نہیں کہا کیوں کہا اب تو میں اور علج گیا ہوں کہے کہ ایک چادر سب کو ملی مجھے بھی تو ملی تھی میں درزی کے پاس گیا اسے ایک چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے ڈبل ہو تم تو موٹے تازے ہو تندرستو ہٹے کھٹے ہو ہم تو پانچ فٹ کے ہیں تم چھے فٹ سے بھی اوچھے ہو صرف تمہاری قمیز کیسے بن گئی حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگو اور آئے حساب لینے والے تو بھی سن میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی سب کو ایک ایک چادر دی گئی اس میں میرا بھی حق تھا مجھے بھی ایک چادر دی گئی میں نے اپنے باپ کی قمیز میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے پیبند لگے ہوئے دیکھے تم مجھے اپنے باپ کی قمیز پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے تم میرے باپ نے میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے کمیز بنا لی حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو اب میں خدبہ دوں وہ نوجوان بیٹھ گیا امیر المومنین اب آپ خدبہ دیجئے اللہ کی قسم مجھے فقر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے جس نے ایک پیزے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے اب آپ خدبہ دیجئے میں نے یہ سب کے سامنے اس لئے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے میرے بھائیو سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا حساب لیا اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں مردے تو مر گئے وہ اپنے کرم جو کیا ہے وہ بھکتے ہیں اچھا کیا تو اچھا برا کیا تو برا لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے آپ زندہ قوم ہیں محاسبہ کریے محاسبہ بیس کروڑ میں نے کم بتائے اس بھارت میں مسلمان ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مدرسے ہیں چار لاکھ سے زیادہ علماء ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد اتنے عالم ہونے کے بعد اتنے مسلمان ہونے کے بعد مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ میرے بھائیو یہ نائنٹی ایک پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے یہ اٹھانے پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے کبھی آپ نے محاسبہ کیا کبھی آپ جو سماج اور سوسائیٹی کے اندر پنچائتیں بٹھا لیتے ہو جو ظلم کرتے ہو بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقائتہ پنچائت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں ایک سال سے رہ رہی ہوں دو سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ یادہ شادی کروائیے اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچائت پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی میں بھی میں نے ایسا ایسا کیا تو کیا ہوا اب پنچائت فیصلہ کیا کرتی ہے پانچ لاکھ روپیہ تم دو یا تو شادی کرو اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے پانچ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسالو بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور یہ پنچائت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا سماج سوسائیٹی میں برائی ہوئی بلایا گیا لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچائت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کنی مو دکھانے کے لائک نہیں رہی پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے ساب شادی نہیں کریں گے میرے گھر والے تیار نہیں لائیے دو لاکھ روپیہ دو اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے پنچائت بیٹھتی ہے سزا لڑکے کو ہنگیوں مل رہی ہے اس سے دو لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے جب گلتی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ مجھے بتائیے یہ آپ کی سزا کیا شریع سزا ہے کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے جبکہ قرآن یہ کہتا کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے لڑکا کم لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم کیونکہ قرآن نے کہا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان دونوں کو سو سو کھوڑے مارو اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے بعد میں لڑکا کہا ہے کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی حمد لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا میرے بھائیو پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے شرمانی چاہیے ایسے پنچوں کو اور شرمانی چاہیے ایسی پنچائت کو جو بلکل دوگلا نالائق اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں تمہیں قیامت کی بین اللہ کیا اس کا جواب دینا ہو بھاگ رہی لڑکی صاحب موک گالا ہو گیا ہے کیوں بھاگی صاحب چلی گئی اس کا ملک باپ کی غلطی تھی کیوں دیا تھا تو نے اپنی لڑکی کو انڈروائیڈ موبائل کیوں چلاتی تھی وارسٹاپ کیوں چلاتی تھی میسنجر کیوں چلاتی تھی فیس بک موبائل تو تو نے لا کر دیا ہے نا یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہے گھر میں لڑکی کی امہ تک کو پتہ نہ ہو سب ملی ہوئی ہوتی ہیں امہ بھی بیٹیا سے ملی ہوتی ہے اس موقع پر وہ سیریل یاد آتا ہے بیٹی بھی کبھی ماں بھی کبھی بیٹی تھی ہم ساس بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے آج بیٹی بیٹی جو کر رہی ہے ماں جانتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے کیوں ماں بھی کبھی کسی کی ویٹی تھی سردیوں کے لیے تو لڑکیاں دعا مانگتے ہیں اللہ جلدی سردی آئے ہیں کیوں آلو میں کیوں کیونکہ گرمیوں میں موبائل نہیں چلا پاتی ہیں سردیوں میں کمبل ڈالا اندر اندر چل رہے ہیں اندر سردیوں کی دعایں مانگی جاتی ہیں ایسی لڑکیاں بھاگیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ابھی تم سوچ رہے ہو کہ مولانا کیا کریں ابھی کچھ دن دیکھئے ابھی اگر اب پھر یہ بدلتی ہے دو ہزار چوبیس میں اگر یہی رویہ رہا تو ابھی آپ دیکھئے ابھی تو مسلم لڑکیوں کا مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے ابھی آپ دیکھئے گا ابھی تو صرف ایک آدمی بدلہ ہے ادھر جا کر دھرم چینج کیا ہے ابھی تو آپ اور ہماری بیٹیاں جائیں گی اور دھرم چینج کریں گی طولہ بدلیں گی کورٹوں میں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں فران لکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ روڑا اٹکائے گا میرا باپ روڑا اٹکائے گا تین لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کورٹ کے اندر پینٹنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے تین لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں سننا پڑے گا تمہیں یہ سب کچھ تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا دے دو موبائل ہاتھ میں کالج اور یونیورسٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے لئے اس کی میں نکالی جائیں گی اتنی لڑکیاں مسلمان اور کیا کہا جائے گا مسلم لڑکیاں پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں لہٰذا مسلم لڑکیوں کے لئے فلا کالج میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں فلا ڈپارٹمنٹ میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں لڑکوں کو نوکری نہیں دی جائے گی لڑکوں کو ایم بی بی ایس میں جگہ نہیں ملے گی لڑکوں کے لئے ویڈنسی نہیں نکلے گی لڑکیوں کے لئے نکلے گی اور وہاں پلاننگ ہے پلاننگ اور پلاننگ کہاں سے ہو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ان یوٹیوبر والوں نے ہمیں نام لینے کے لائق نہیں چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے ان کمیروں نے مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا ہے منع کرنے کے باوجود آج پھر دیا ہے آج پھر دیا ہے انہوں نے آج تو حد ہی کر دی آج تو وہ ختمے کے لئے وہ حصہ بھی بنا کے ڈال لیا ہے قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اللہ کی قسم میں اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں معاف نہیں کروں گا تمہیں کیونکہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے یہ حرکت کی ہے میں معاف نہیں کروں گا اور کر لو پندرہ دن اور بیس دن اس کے بعد تمہارا پتہ بلکل صاف کیونکہ ہم نے اب شرط لگانا شروع کر دی کہ جہاں چینل والے آئیں گے وہاں میں نہیں آؤں گا صاف طور پر شرط لگا دی اور تیرہ فروری کو پور آم ہے میرا اسی جگہ ہے نا باٹول میں میں اس کے لئے آج ہی کہہ کے جا رہا ہوں اگر ایک بھی یوٹیوبر والا آیا تو میرے باہ پھر سن لیجے میں ایک بھی نہیں آؤں گا میں آج ہی منا کر دے رہا ہوں کہ ایک بھی چینل نہیں آنا چاہیے ایک بھی چینل اس کی شروعات میں اس جلسے سے کر رہا ہوں تم یہاں مست ہو یوپی میں میرے اوپر پابندی لگ دی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں وہاں پر میرے گھر نوٹس پہنچ گیا ہے یہ تمہارے حرکت سے نہیں تمہارے حرامی پنے سے میں گالی دے رہا ہوں تمہارے حرامی پنے سے اس سے بڑی گالی دے رہا ہوں تمہارے سور پنے سے میں اس لائف ہو گیا ہوں ایک تیرہ فروری کو سن لیں آپ لوگ سب میں یہاں سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک بھی نہیں آنا چاہیے اور میں پہلی پتہ لگا لوں گا جہاں بھی رہوں گا کی ویڈیو بن رہی کے نہیں اگر جہاں بھی میں رہوں گا کسی بھی ہوتل میں سن لوں گا یہ آئے ہیں میں وہی سے اپنا بوری جب اس تر باندھ کے چلا جائیں گا میں نہیں آؤں گا میں آج کہہ دے رہا ہوں بلکل صاف کہہ دے رہا ہوں اور کل جہاں جلسہ ہوگا حدر بھی بولوں گا پرسوں ہر جگہ بھی میں یہ بولوں گا اب تک جہاں اشتہار چھپ گئے وہاں تک تو چل رہا ہے معاملہ لیکن آگے اب یہ معاملہ نہیں چلنے دوں گا میں ان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود بھی میری بات نہیں مانی ہے تمہارے پاس بیلنس آنا چاہیے بس دوسرا جل کی سلاقوں میں چلا جائے تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے جو کچھ بگڑنا میرا بگڑنا ہے رو رہی میری باپ ہالڈ اٹیک کا بیمار ہے میرا باپ تمہارے باپ کا اور تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے تمہیں تو بینک بیلنس مل رہے ہیں تیرہ فروری کو ایک بھی چینل والا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے جس کو میں چاہوں گا اس کو میں بلاؤں گا میں اپنے چینل کو بلاؤں گا میں جو چاہوں گا اپنی مرضی سے کٹنگ کر کے اس میں دوں گا میں اس کو رکھوں گا یہ یاد رکھیے گا تیرہ فروری جو یہاں پرگرام ہے بلکل نہیں بارہ والے کو میں فون کر دوں گا دس گیارہ والے کو سب کو میں فون کر کے اب بنا کر دوں گا ایک بھی چینل والا اگر دکھائی دیا تو ہم نہیں آئیں گے یہ دیکھ رہا آپ گنچ ہے یہ آپ اس کو کم مت سمجھئے ریزیس ہوتے ہیں کسی دن اگر پھٹ گیا تو پورد اس میں آگ لگے گی یہ ریزیس ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہیں جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں جو مائک میں لگا دیتے ہیں اور بچارے جلسے والوں کو بڑا رحم آ جاتا ہے بچارے چلو کر رہے ہیں یہ رحم کے لائق نہیں ہیں یہ ٹوبر رحم کے لائق نہیں ہیں جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود بیڈی بات تہیمانی تو اب رحم کے لائق نہیں رہ گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے بہت رحمان و رحیم ہے لیکن اس کے باوجود جہنم بنائی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر رحم نہیں کیا جا سکتا یہ یوٹیوبر اسی لائق ہے اس سے زیادہ بھی اور کیا بولیں ایک آدمی کو کسی نے فون کر کے کہا ایسا کیوں ڈالنا ہے تو وہ کیا کہتا ہے سب ہی ڈالنا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں باہ صاحب صاحب معلوم ہے ایک ایک چیز مجھ تک پہنچتی ہے ایک ایک چیز میں برابر نظریں رکھے ہوئے ہوں یوٹیوب پر وہ سب چینل والے میری نظروں میں جو ایسا کر رہے ہیں تمہارے نظروں میں کسی کی عزت پیاری نہیں ہے بنا کر دے کے باوجود بتائی وہ خطنا تک بنا دیا وہ لنگ مشین ہم مشین بول رہے ہیں جائے وہ لنگ بنا دے رہا ہوں اور یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے عورتیں بھی ہماری تقیریں سنتی ہیں تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے بے غیرت شرب رہی ہاتھی تجھے ہے تو ایسی چیز اس میں بنا کے ڈال رہا ہے کہ لڑکیاں بھی ہماری تقیریں سنتی ہیں وہ دیکھ کے شرما جائیں لگتا ہے ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کے گھر میں بہن نہ ہو جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو اتنا خطرناف سننے کے بعد بھی اگر تیرا کلیچہ نہ پھسیجے اور تیرا دل موم نہ ہو تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ابھی رہنے دو اب ان کا علاج کر دیا میں نے آج ہم ایسی چیزیں بولیں دے رہے ہیں کیا ڈالیں گے یہ تو میرے بھائیو لیکن جو چیز میں بولنا چاہتا تھا وہ بول نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بولنے نہیں دے رہے ہیں اس لئے تیرہ فروری کو یاد رکھئے گا شروعات آپ کی ہاں سے ہونی چاہیے مجھے ایک بھی یوٹیوبر دیکھنا نہیں چاہیے تو میرے بھائیو میں بات بہت آگے کی طرف لے گیا اور بڑھ گیا تو میں کہہیے رہا تھا کہاں سے بات کٹ گئی تھی جسی کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا تھا سب سو رہے تھے کیا لڑکی کا میٹر تو تو چھوڑا تجھے کیسے معلوم لڑکی کا میٹر دیکھو اتنا تھا رکھا کتا لڑکی کا میٹر کیا کہہ رہا تھا ارے چھوڑیے دھرم پر ورطن تو میرے بھائیو سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَزَابٍ جَوْمَ الْقَيَامَتِ الْمُسَدْرُونَ تصویر بنانے والا تو میں بھائیو یہاں سے آپ بات کو رکھئے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور اس چیز کی قدر کیجئے اور یاد رکھئے یاد رکھئے یہ کرام انکاتبین ہمارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حساب کتنا کیا ہے بیٹا صحیح بن رہی ویڈیو گھبراؤ نہیں تمہارے چینل میں آج 80 ہزار روپے آئے گا اس مہینے کا اس کو ابھی پوچھو میں کیا کہہ رہا تھا تو نہیں معلوم ہے اس کو لیکن یہ دیکھنے آیا کہ صحیح بن رہی ویڈیو اتنا سٹانٹنے کے بعد بھی حرامی پناہ دیکھئے آپ اور سور پناہ دیکھئے یہ یہ حال ہے ان کا سوچیا مجھے پرانی والی مجھے عادت پر آنا پڑ رہا ہے میں سوچ رہا تھا عمر بڑھ گئی آپ اپنے اندر سنجیدگی لاؤ لیکن آپ لوگوں نے لانے نہیں دیا ابھی بھی دیکھ رہا صحیح بن رہے کی نہیں بن رہی شرم آنی چاہیے شرم تو میرے بھائیو میں کہے یہی رہا تھا کی ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے چار لاکھ مدر سے یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی پرسنٹ کتنا دو پرسنٹ علامہ پچاس لاکھ مسلمان تیس کروڑ حیثیت کیا پرسنٹیز کتنے نماز نمازی دو اٹھاندہ پرسنٹ کیا کر رہے ہیں سوچئے اٹھاندہ پرسنٹ کیا کر رہے ہیں غصہ زدو کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ کو غصہ آنا چاہیے میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے مجھے غصہ آ رہا ہے نا غصے کو پالو غصے کو پروان چڑھاؤ غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں لیکن یہ غصہ آپ کو اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا غصہ اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے نہیں غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے آپ کا بیٹا دس سال سے بڑا ہے نماز پڑھنے نہیں کیا بستر پہ سو رہا ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے اے نماز کیوں نہیں پڑھی آپ کو غصہ آنا چاہیے اس بات پہ غصہ آنا چاہیے آپ کو آپ کا بیٹا شراب پی کے گھر میں آیا آپ کو غصہ آنا چاہیے ایسا کیوں کیا آپ غصے کو پالیے پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو تو میرے بھائیوں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ غصہ لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے ہر جگہ غصہ نہیں مجھے جائز بات پر غصہ آیا یہاں غصہ آنا چاہیے آپ کو بھی جائز باتوں پر غصہ آنا چاہیے اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے ربی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی مردتا اینا آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوز کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں حضرت عمر نے حساب دیا آپ بھی حساب دینا سیکھئے اور یاد رکھئے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا آج ہم دوڑ رہے ہیں دو روڈی مل جائے اور دو روڈی کے لئے ہم کیا کیا کر رہے ہیں سوچئے سمندر میں ایک وحیل مچھلی ہے وحیل مچھلی سمندر میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے ایک دن میں چالیس ٹن مچھلیوں کو چالیس ٹن آپ سوچتے جائیے چالیس کلو کا ایک من ہوتا ہے اور سو کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے دس کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے آئے دو روڈی کھانے والے آئے دو مٹھی چاول کھانے والے تو اتنا پریشان کیوں ہے تو اس دو روڈی کو کمانے کے لئے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے کسی کے ساتھ گرداری کر رہا ہے اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے موبائل کا میکینک ہے کسی نے موبائل سبھالنے کے لئے تجھے دیا تجھے معلوم ہے کہ سو روپے کی لاغت بھی یہ موبائل سبھل جائے گا لیکن تُو نے اس سے ہزار مانگ لیے اس کی آئی سی بگڑ گئی اس کی یہ بگڑ گئی اس کی وہ بگڑ گئی یہ چینج کرنا پڑے گا وہ چینج کرنا پڑے گا حساب کتاب جوڑ کے آپ نے ایک ہزار بتا دیا اور معاملہ اٹھ سو پہ ڈن ہو گیا ٹھیک ہم اٹھ سو دے دیں گے ساتھ سو دے دیں گے آپ نے سوچا کہ سو کی لاغت ہے ساتھ سو دے رہا ہے چھ سو دو بچ رہا ہے آپ نے سو کی جگہ ہزار بتایا سو کی جگہ ڈیڑھ سو بتا نہ آپ کا جائز تھا سو کی جگہ دو سو بتا دیتے آپ کے لئے جائز تھا لیکن سو کی جگہ ہزار بتا کر ساتھ سو پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ یہ مسلمان مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے یہ اس کو غصب کر رہا ہے میرے بھائیو سو روپے کا موبائل ڈیڑھ سو آپ لے لو دو سو لے لو آپ نے ساتھ سو روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لئے حرام ہے اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لئے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا چالیس دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے ہم اتنا کمار ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رکھ کیوں نہیں رہا ہے بہت سے لوگوں کو شکایت مولانا پیسہ تو بہت ہے کماتا ہوں میں ایک دن میں پچاس پچاس ہزار روپے لیکن رکھتا نہیں ہے میرے پاس پتری کہاں چلا جاتا ہے پتری کہاں چلا جاتا ہے تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے بھئی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا پیسہ تو آتا ہے مولانا محنت تو کرتا ہوں پانسو چھ سو ہزار روپے روز کب آتا ہوں لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے کبھی بیٹا بیمار کبھی بیٹی بیمار کبھی باپ بیمار کبھی اممہ بیمار کبھی بیگی بیمار یہ رکھتا نہیں ہے تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں قرآن میں موجود ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا تم اللہ کے ذکر سے موہ موڑو گے اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے آئیے دو تین مثالیں سن لیجئے بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ ذکر سے مراد نماز اللہ نے سورة جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کی آزان کے لیے بلایا جائے جمعہ کی آزان جب دی جائے پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو کیا کہا فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم دوڑ پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے اس سے مراد کیا ہے نماز کے لیے تو تم چلو نماز کے لیے ذکر سے مراد نماز یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراز کیا مُہْ مُوْرَا تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَنْ ذَنْكَ ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے ایک بات یاد رکھئے گا بہت 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 بڑے پوئنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کا مسلمان سمجھتا سمجھتا رہے میرے بھائیو اللہ مہ اپنے باز نے فتوہ دیا سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کفن نہ کیا جائے ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے اس کو میں دو سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے فرمایا بلکل نہیں ایک سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے میں کیا کروں عبداللہ ابن باز نے فتوہ دیا طلاق کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ تیرا شوہر دو سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے مدینے دے یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسک ہو جاتا ہے لہٰذا تو ایک عددت ہے اس کا گزار ایک پیریٹ گزار یعنی ایک مہینہ تجھے آئے گا بس ایک پیریٹ گزارنے کے بعد تو اپنے دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے طلاق کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے نقطہ یاد رکھیے گا نقطہ حد کر دی آپ لوگوں نے چلیے کریے جو کچھ کہنا ہے بچہ ہرا گیا میرا میمان ہے چلیے کہیے جو کچھ کہنا وہ مائک رکھا وہ بولیے نا بچہ ہرا گیا پیدا کرنا جانتے ہیں بس تربیت ہے ہی نہیں گھر میں گھسو پانچ بچے کسی کے چھے بچے ہر جلسے میں بچہ ہرا ہر جلسے میں اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور سالی دکھانے میں کہ بچے کی فگری نہیں مسلمانوں کے پاس رہ گیا پیدا کرو چھوڑ دو ہوارہ سال کی طرح پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے ہر جلسے میں سنتا ہوں ایک بچہ کھو گیا کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا ہمیں کو لے کے جانا پڑے گا حجیب سا لگتا ہے تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے دل چاہتا ہے کہ آج تمہیں بتاؤں سنو اعراض کیا ہوتا ہے جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا ہم اس کی روزی تن کر دیں گے وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ یَعْمَا وَالْقِيَامَتِ کے دنوں اس کو اندھا اٹھائیں گے اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا اندھا اٹھیں گا کون نماز چھوڑنے والا نہیں نماز سے اعراض کرنے والا اعراض کرنا کیا ہوا ایک مثال تو یہیں مل گئی یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اممہ کو فگڑی نہیں بچے کی وہ اپنی چولی میں لگی ہوئی ہے وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے یہ کتنے کی یہ تیری بندی کتنے کی یہ ساری کتنے کی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے ہٹایا نہیں ہے چھوڑا نہیں ہے لیکن بچے کی فگر نہیں ہے یہ کیا ہوا اعراض کرنا مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پر رو رہا ہے ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کہ دودھ میں ہی پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے وہ رو رہا ہے یہ سیریل لکل جائے گا وہ رو رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے دیکھ بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے پھینک نہیں رہی ہے اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا کیا پڑھتا ہے لیکن ازان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے ازان ہو رہی ہے کیرم بوڑ کھلنا ہے ازان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے ازان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس کا گھر چل رہا ہے لیکن وہ آگا کیرکٹ کھلنا ہے کیرکٹ کھلنا ہے آپ گھر جا 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 جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی انتظام کرنے کی آگ بجھانے کی لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے بلکہ میچ کھلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کامی مصروف ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے مان لیجئے جرجی صاحب کی بیوی ایڈمیٹ ہو جائے ڈیلیوری ہو رہی ہو ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچائے جا سکتا جرجی صاحب ہارٹول میں سپیچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا تقدیر میں مرنا ہوگا مرے گی زندہ ہوگی اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں دوسروں کو لگا دیا یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر بچے کو دودھ کی ضرورت ہے ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساز بھی کبھی بہو تھی ناکٹر تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَغِيشَةً ذَنْكَا جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں کبھی بچہ بیمار کبھی بی 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 بار کبھی بی بی بار کبھی اس میں خرش کبھی اس میں خرش وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوتلوں میں بیٹے ہوں نماز کے وقت کہہ رہا ہم بھوٹ کھیل رہے ہوں نماز کے وقت کھیل جوت رہے ہوں نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے یہ روزی تنگ یہ تو دنیا میں ہوگا روزی تنگ دنیا میں ہوگی اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعْمَا اور قیامت کی دنہ مجھ کو اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ دوریا میں تم میں بھینا تا دیکھتا تھا لیکن آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وہ یہ بات کہے گا اس بات کا اعلان کرے گا اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں لونی کا نام سنا ہے گازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیش میں ایک جگہ پڑے گی لونی لونی میں سن نائنٹی نائنٹین نائنٹی فائب کا واقعہ ہے سنیے گا ذرا جس کو جانا ہو چلا جائے کوئی رو آج میں روکوں گا نہیں لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے چھوٹا سا ہے دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں سن نائنٹی فائب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھی گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں بھی ایک ہی تھا ان دونوں لڑکوں نے کہا ان دونوں سگے بھائیوں نے چلیے کل ہماری بارات جائے گی کیوں نہ آج کی رات ہم ناچے گانے میں گزارے ہیں ان لوگوں نے ان دونوں بھائیوں نے سن نائنٹی نائنٹی فائب کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایلیا کہلاتا ہے جہاں تواعفیں رہتی ہیں گاری بک کر کے آٹھ دس تواعفوں کو بلائیا آٹھ دس تواعفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں اور پھر ناچوں گانا چلتا ہے لڑکے کے یار دوست لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور پوری رات ناچ چلتی ہے چلتا ہے پوری رات گانا چلتا ہے دیکھئے تو وہ کیا ہو گیا اوہ بھائیا چائے والے ہمیں تو لگا آگ لگ گئی بھائی چائے والا بھی کمانے میں لگا چلسہ سننا ہے یہ سنیں گے جو چائے پی رہوں گے وہاں بیٹھ گئے سنیں گے فلم حال میں تو پشاپ بھی روکے بیٹھ جاتے ہیں یہ بشاری افسوس ہوتا ہے مجھے صرف بہار بنگال میں کہنا پڑتا ہے کبھی حیدر آباد میں ہمیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑا مہراشت میں کبھی نہیں کہنا پڑا کشمیر میں کبھی نہیں کہنا پڑا تمیلاٹ میں کبھی نہیں کہنا پڑا پنجاب حریانہ راجستان کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑا یہ سب ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے ان دو میں تین میں بیہار بنگال جھار گھنڈے ان کے علاوہ کہیں نہیں کسی کو ڈاننا پڑتا نہ پھڑکار نہ پڑتا بہت سسٹم مولانا لوگوں کے لیے بھی راستہ الگ سے پبلک ایک بھی نہ سیل فی لے سکتے ہیں الگ سے لے گئے الگ سے لائے ان کا الگ راستہ عورتوں کا راستہ الگ مردوں کا الگ نہ عورتیں مردوں میں مل پائیں گی نہ مرد عورتوں میں مل پائیں گے یہ عجیب سسٹم ہوتی یہاں تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے وہ چائے بیچ رہا ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ اڑ کے بھانے دیکھیں اب اس کو پشاپ لگ رہا ہے یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پر کیا کیا جائے سامنے سے اور اڑتے تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے ایک بار ہیدر آباد کے اندر ایک آدمی آیا سامنے سے اڑا میں نے سمجھا پہشاپ کرو سیدھے اسٹیج پہ آیا مائک پکل دیا دیرا اٹھا کے پھینچ دیا پورا مائک ایسا بولتا ہے لگام کرسیاں پھینکی ہنڈے چلے چماٹر پھوٹے آلو تو اسی وقت سے ڈر لگنے لگا جو بھی اڑتا مجھے لگتا کہیں مائک نہ پکل جو چیز دماغ میں بیٹھی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے نا میں بھی انسان ہوں تو مد اٹھا کرو اٹھنا ہو تو پیشے بیٹھا کرو حد ہو گئی پھر مثال دینا پڑتی ہے کتے کی پونچ والی سو سال تک رکھو سیدھا کرنے کے لیے پائت میں سو سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو گئی ہوگی نہیں وہ تیڑی نکلے گی وہی حال ہوتا ہے اللہ کے بندے تو رات بھر ناچ چلا سنو بڑا زبردست واقعہ رات بھر ناچ چلا رات بھر گانا چلا اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور معزن نے آزان کی آواز دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر توائفوں کے اندر اتنا احترامتا کہ جیسی آزان کی آواز آنے لگتی ہے مسجد کے اندر سے توائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا وہ رک گئی لیکن ان دونوں لڑکوں نے جن کے سر پر آج سہرہ بندے گا ان دونوں لڑکوں نے ان تواعفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے ان تواعفوں نے کہا نوشے میاں آزان ہو رہی ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اگرچہ گلتے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کیا آزان کا احترام ہونا چاہیے یہ آزان ہو رہی ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے ان دونوں لڑکوں نے کہا اے آزان دن بر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آوگی چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو چونکہ تواعفوں کو پیسہ لینا تھا احترام میں رکھنا بھی ان کا بیکار گیا اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا سردیوں کے دن تھے تواعفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا صبح سات بجے تک یہ ناچ گانا چلا اب ان تواعفوں کو پیسے ویسے دے دیئے گئے اور ان سے کہا گیا چلو ان تواعفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے اکیلے جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم تواعفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی تواعفوں کی آگے چلے گی چلو گازی اب آس سے دلی ہے ہی کتنا دور تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں آج شام کو چار بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی ہم وہاں سے آج آتے ہیں تمہیں چھوڑ کر تواعفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی کوہرہ تھا اس دن موسم بڑا تھنڈا تھا تواعفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے تیز رفتہ ٹرک آگیا کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے خیت کے اندر کھلیان کے اندر جاتی ہے ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں سینہ بھارا جاتا ہے بھیجہ نکل جاتا ہے ان دونوں بھائیوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کونسی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کونسی ہے کپڑے جو پینے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے یہ اس کی ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے یہ نماز کا وقت تھا اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچگانوں میں مست ہو گیا پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے با گیا انجام یہ ہوا یہ انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں ابھی شام کو پانچ چھے دس گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر سہرہ بننا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے لیکن اب ان کے سروں پر سہرہ نہیں سسرال سے دیئے ہوئے کپڑے نہیں اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے غور کیجئے تھوڑے دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے لیکن اب ان کو سفیز رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا لیکن اب یہ بارات لے گر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے غور کیجئے اللہ کے ذکر سے عراس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے کپڑے پہننا تھے کفن پہنایا جا رہا ہے جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصخیرنا وکبیرنا کبیرنا پڑھنا پڑھ رہا ہے اللہ کے ذکر سے عراس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں اسی کو قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے ذکر سے عراس کرو گے مو پھیرو گے ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے صرف مو موڑا تھا چلا ارے اعزان تو ہوتی رہتی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو ان کو عزان کے بعد نماز پڑھنا جانا چاہیے تھا نہیں گئے یہ تبائف وگرناس دیکھتے رہے یہی ہے اعراز جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سب مو موڑ رہی ہے بچے سے عراز کر رہی ہے یہی ہے نماز سے عراز کرنے کا نتیجہ میرے بھائیوں نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے پڑھ لیتے تھے لیکن اعزان کے وقت نہیں اول وقت نہیں اعزان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا میرے بھائیوں یہ اعراز کرنا ہے یہ اعراز کرنا ہے آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہے آپ تقریر سن رہے ہیں جرجیس کو سن رہے ہیں آپ کو نہ پشاب لگ رہا ہے نہ کیوں پریشانی ہے لیکن آپ کو صرف چائے کی لوگ لگ رہی ہے یا بیوڑی کی آپ کو لوگ لگ رہی ہے آپ اڑھ کر وہاں چلے گئے اور بیوڑی پینا چاہتے اس کو کہا جاتا ہے تقریر سی اعراز اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سی اعراز اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا اس کو کہا جاتا ہے مو موڑنا تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا آپ تقریر سننے آئے ہیں مو نہیں موڑ رہے ہیں لیکن بیوڑی کی لوگ لگ رہا ہے یہ پیچھے چلے گا اور بیوڑی پینے لگے آپ آیتوں کے سننے لیکن بیوڑی کی لوٹ میں آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا اس کا بدلہ بھی ہے کہ آپ کی نظر میں بیوڑی کی اہمیت زیادہ ہے قرآن و حدیث کی کم ہے اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں ازان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں ازان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں ازان ہو رہی ہے آپ کیرم بوٹ کھیل رہے ہیں ازان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آشٹریلیا کا بیش دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے اسی کو کہتے نماز سے مہ موڑنا اسی کو کہتے نماز سے اعراض کرنا اگر تم ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے مہ موڑو گے اعراض کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنک کر دیں گے اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنک کر دیا دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں لیکن اتنا یاد رکھیے گا آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے کیا آپ کو معلوم نہیں بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھئے ایک صحابی اہد کے میدان میں لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا سب سے پہلے کافر پہ حملہ اسی نے کیا ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خوب لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی بخاری شریف کی حدیث کے سفحے پر دیکھی گا کس کے بارے بھی کہہ رہے ہیں صحابی کے بارے میں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو لڑ رہا اس کے بارے میں میدان جنگ میں یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چھوک گیا جو آدمی جہاد کر رہا ہو جو آدمی تیر چلا رہا ہو جو آدمی تلوار چلا رہا ہو جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے یہ تو ہے جہنمی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فُکر ہوئی کس درہ چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے دیکھیں تو وہ چھپکی چھپکی اس کو دیکھنے لگے وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے تیر اس کو بھی لگا تلوار اس کو بھی لگی یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ اور اتنے زخم ہو گئے اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ تلپ برداشت سے باہر ہے تکلیف برداشت نہیں کر سکے دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ زمین پر پڑے ہیں زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گھارتے ہیں تلوار لے کر زمین پر گھارتے ہیں اور اپنا یہ سینہ یہ سینہ کا بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ دونوں پسلیوں کے درمیان اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں اور پورا وزن اس کی اوپر ڈال کر اس کی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور تلوار یہاں سے گھستی اور یہاں سے نکلتی ہے اور یہ انتقال مر گئے شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا انتقال ہوا یہ تلوار جو گھوپی ادھر چلی گئی تو یہ صحابی دور وہ مر گئے اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی وہ آئے اور آ کر کہا اشہدو انکا اشہدو ان محمد اشہدو اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں کتنے بہادر ہیں آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا کیا ہوا اس کا کہا اللہ کے رسول بڑی بہادر سے لڑا لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا تکلیفوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی اس نے تلوار زمین پہ گاڑھ کے اپنا سینہ زمین پہ رکھ کے اس پہ وزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک بالشت یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے لیکن وہی سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے عامال کرواتا ہے میرے بھائیوں غور کرو اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی اس صحابی نے کچھ نہیں ہمیشہ نماز تحجد کی پابندی سب کچھ لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے خودکشی کر لی جو حرام ہے اگر تمہیں تغلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے اللہ رب العالمین اس تغلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی تغلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائے اندازہ لگائی ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم کل مر جائیں کل موت آ جائے کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے کیا کسی نے گارنٹی لی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دیں کہ اللہ کی نبی نے میرا کاندھا پکڑا یہ کاندھا اخذ بمن کبی فقال یا عبداللہ کون فی الدنیا کا اندہ غریب او عابر سبیل اذا امسیتا فلا تنتظر فلا تنتظر السباہ و اذا اسپہتا فلا تنتظر المساہ آئے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو جب بستر پہ سونے جاؤ جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا تم زندہ رہو گے اور شام کا انتظار کرو پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ کبھی ایسا مت کرنا بس لیک عمل میں آگے بڑھو اس لئے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا نہیں اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو یہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں کیونکہ دیکھیں اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں اپایا زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کتنے لوگ میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک اور نشانی بتائی تھی اور کیا کہا تھا لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا یہ تم اپنے سوسائیٹی میں دیکھ لینا اور دیکھ لو اپنے یہاں جھاک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں ایک مسلمان یوسبی حرجل مومنن صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا یہ کون ہوگا یوسبی حرجل مومنن ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اس نے فجر کی نمات جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا غریبوں کی مدد کی ہوگی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے نیتا ہے مسلمان ہے لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا تیکہ بھی لگا لے گا اور مورتی کی اوپر ہار بھی چڑھا دے گا میرے بھائیوں ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا یوسبیخ رجل مومینن صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اپنی سوسائٹی پر اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹی کا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے ہمارے انڈیا کا لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ اسلام پر خود زور سے عمل کیجئے لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مک کہیے جو آدمی ہندو ہیں وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے مضبوط رہے لیکن وہ اسلام کو برا مک کہے یہ ہمارے بھارت کا سمجھ دانے قانون ہے کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارہ نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارہ نہیں کرتا ہے مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں میرے بھائیوں جب ایک باغ کے اندر عام اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں جب عام اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے اب آپ سوچئے اور سمجھئے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے میں نے آج آج عملہ باری کے پرگرام میں میں نے مثال دی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجلی کا کھمبہ ہے مال لو اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بگل میں اور ہوا چلی دو چار پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پر چپک گئے یہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو آپ کیا سمجھے یہ بجلی کا کھمبہ جس پہ آم کے دس پتے چپک گئے تو کیا یہ بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ ہو جائے گا یہ آم کا پیڑ ہے چلو مال لو یہ بجلی کا کھمبہ ہے ایک مثال اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے اور ہوا چلی آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پر چپک جاتے ہیں دس پندرہ بیس پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چھپک گئے خمبے پہ چھپک گئے دیکھنے والا کہا ہے بجلی کے خمبے پہ آم کے پتے تو کیا وہ بجلی کے خمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا اور جو بجلی کے خمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کیوں چند پتے ٹوٹ کر اس پر چھپک گئے تو بجلی کا خمبہ آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چند نمازیں پڑھ لیے چند روزیں رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جب آم کے چند پتے بجلی کے خمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی دو چار نمازیں اور دو چار اچھے کام اور دو چار روزیں آپ کو مسلمان بنا دیں گے بہا صاحب کتنا آسان ہے جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے خمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا خمبہ آم کا پیڑ نہیں بن سکتا اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے اسی طریقے سے دو چار نمازیں اور دو چار روزیں رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے جو اپنی جڑ سے بھی آم ہو جو اپنے تنے سے بھی آم ہو جو اپنی شاخاؤں سے بھی آم ہو جو اپنے پتوں سے بھی آم ہو اور جو اپنے پھل سے بھی آم ہو اس کو آپ کہیں گے کیا آم کا پیڑ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے جس کے اندر اسلام گھسا ہو اس کے تنہ بھی اسلامی ہو اس کے پتے بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں شادی کر کے دیکھئے جس بس میں لڑکے بیٹھیں بارات میں جانے کے لیے اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھیں ہیں اور ہی ہی ہا ہا ہو رہی ہے لپشٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں لگ را جس اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں دیکھ لیجی آپ ننگا ناچ